لائٹ نہیں آرہی میں اسی ویسے کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ ادھر ہو جائے نا یا ادھر ہو جائے ہیں کیا کہ لائٹ آجائے آپ لائٹ کے سامنے پڑھیں یا بیٹھا میں آٹ جائے میں اس پیدر پڑھیں ٹھیک جی اجازت ہو اگر آپ کی دو میں تو میں نماز سے پہلے آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کر رہا تھا اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ غریب آدمی کا اس ملک پہ حق ہے حق کوئی احسان نہیں کسی کا غریب آدمی کا اس ملک پہ اتنا حق ہے اس سے دگنا حق ہے جتنا کسی جاگیردار کسی سیٹ کا ہے یا کسی سیاست دان کا ہے اور ہماری ہماری پارٹی کی میاں نواز شریف کی جو جتو جہد ہے وہ یہ حق ادا کرنے کی جتو جہد ہے اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آدھے ہوئے ہیں میں جب چلا لاہور تھے تو مجھے بتایا گیا کہ آپ شیخ صاحب تو مجھے بتایا گیا کہ آپ شیخ صاحب کے گھر نہیں جا رہے آپ نواززادہ صاحب کو گھر نہیں جا رہے آپ خانہ زادہ صاحب کے گھر نہیں جا رہے آپ ملک صاحب کے گھر نہیں جا رہے آپ میاں نواز شریف کے گھر جا رہے ہیں آپ اس گھر جا رہے ہیں یہاں پہ ان کو جب پابندہ سلاسل کیا گیا تو کونسا گھر تھا جہاں تو انہوں نے اپنی بیٹی اپنی بیگم اپنی والدہ تو کہا کہ آپ جا کے گھرے ہیں یہ اٹک ہے یہ اٹک میاں نواز شریف کا گھر ہے تو آج ہم آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کے بحاب پہ میاں نواز شریف صاحب کے گھر گھڑی ہیں اور آپ شونیے قسمت دیکھیں کہ تب بھی اسی حق کی ادائیگی میں بارہ اکٹوبر کو یہاں آئے اور آج بھی اسی حق کی ادائیگی کے لیے بارہ اکٹوبر کون آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ وہ اکیس کو کون تو جب بھی اس تحصال ہوگا جب بھی اس تحصال ہوا وہ میاں نواز شریف کا نہیں ہوا وہ آپ کا ہوا جو آپ کے راستے میں رکامٹیں آئیں ان رکامٹوں کو ہٹانے میں میاں صاحب کئی مرتبہ جلا ملک بدر ہوئے کئی مرتبہ ملک بدر ہوئے اور کئی مرتبہ اور ہونے کو تیار ہے وہ بھی ان کی آل اولاد بھی ہم بھی یہ پارٹی سب آپ پہ قربان لیکن جو آپ کا حق ہے وہ ادا کیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب تشریف نہیں لارے دوبارہ سے آپ کی حقوق کی جد و جہد کے لیے اکیس اکتوبر ایک باب ہے ایک نیا موڑ ہے آپ اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں آپ اگر امید چاہتے ہیں تو آپ اکیس اکتوبر کو ہمارے ساتھ چلیں مجھے اسے ٹھیک کر لینے سے غلط ہو گئے غلط ہو گئے ایک سے اکیس اکتوبر کو ہم آپ کے ساتھ چلیں کیونکہ یہ مستقبل تو آپ کے بچوں کا ہے یہ مستقبل تو ہمارے بچوں کا ہے کیا بجا ہے بھائی کیا بجا ہے میں ابھی آ رہا تھا ایک فلائٹ پہ تو جب کراچی اترا میں کاؤنٹر پہ گیا میں نے پہلے بھی بتایا تو میں نے صاحب ایک عزتدار سے آدمی تھے میں نے ان کو کہا کہ یا کوئی سیٹ اچھی دے دینا اس نے کہا میاں صاحب ملک صاحب سیٹ تو آپ کو اچھی دیتا ہوں ذرا میری بات سنو تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں میپ آتا ہوں پچاس پچپن ہزار روپے کماتا ہوں یہاں کاؤنٹر پہ کام کرتا ہوں میں اور میری بیگم سارا دن ہمارے بوڑے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سارا دن میٹر پہ دیکھتا رہتا ہوں کتنے یونٹ اس خطرے میں زندگی گزارتا ہوں کہ تین سو یونٹ سے زیادہ ہو گیا تو دگنا ہو جائے گا پچھلی کپل تو انہوں نے کہا کہ میں میری والدہ یہ دو دن پہلے میرے والد کے کپڑے اتری کر رہی تھی ہم دو سو اتسی پچاسی یونٹ تک پہنچ چکے تھے تو میں بھاک کے پہنچا اور میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا اممہ مجھے دو کپڑے میں نیچے سے اس طریق کروا لاتا ہوں مہلے سے وہ تو اس نے کہا میں نے تو ویسے ہی کہا کہ میں نیچے کروا لیتا ہوں ذرا بل بچ جائے گا میں نے مڑ کے دیکھا تو میری اممہ کی آنکھوں میں آن سو کہ پچاس سال پچاس پچپن سال سے میں اپنے کھامر کی قدمت کر رہی ہوں روز رفتی میں روز کپڑے اس طریق کرتی روز کھانا بناتی اور تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس لیے ہم اس لیے دو کے بجائے ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تمہیں کالیج بھیجتے تھے کہ آج تم میرا ہاتھ پکڑ لوں کہ وہ خامن جس کی اطاعت میں میں نے ساری زندگی گزاری ہے آج میرا تم نے ہاتھ پکڑ لیا تو اس مال کی آنکھوں میں آنسوں کا قرض میں نے اپنے ادا کرتی اور اس بیٹے کی لاچاری کا قرض میں نے اور آپ نے ادا کر اور ہم یہ قرض ادا کر کے رہی ہیں اب وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ عزت سے اپنے بچوں کو سکول بھی بھیجیں گے بجلی کا بل بھی دیں گے اپنے مابب کی زوا بھی لائیں گے اور یہ میں کیوں کہتا ہوں کیا پہلے ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے کیا مسئیبت آپ پر نہیں آئی میاں نواز شریف انیس سن نوے میں آئے تو یہاں پہ معاشی انقلاب آیا یہ نوکر شاہی جس نے جکڑ میں پاکستان کو لیا ہوا تھا انیس سن نوے پہلی مرتبہ اس نوکر شاہی کی جکڑ توڑی دوہزار تیرہ میں میاں صاحب کو لیا کر آئے تو چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو کس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی یہ آپ کا جب دانش سکول گلی گلی محلے محلے بنے ہیں جو پیچسن کالیج مقابلے ہیں میں سکول ہیں تاکہ آپ کے بچے بھی جب آپ کی بیٹی بھی جب سڑک سے گزرے تو لوگ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہیں یہ کس نے بنائی ہے یہ ہزاروں میل کی سڑکیں جن کو آپ کبھی موٹر وے کہتے ہیں کبھی سی پیک کہتے ہیں یہ جال کس نے بنایا ایک ملک جس میں ایک روپیہ ایک روپیہ نہیں آرہا تھا وہاں پہ تیس ہزار ارب ڈالر روپیہ نہیں تیس بلین بٹس بلین ڈالر کی انویسمنٹ کس نے کروائی اور یہ کیا تھی انویسمنٹ آپ کی نوکری تھی بھائی جدر جدر سے سڑک گزری اس سڑک نے آپ کے گھر کی دہلیج کے اوپر وہ نوکری لے کر آئی جب سڑک بنتی ہے تو کون وہاں پہ ہیٹے کوٹتا ہے کون سڑک بناتا ہے مقامی آدمی سڑک بناتا ہے جب ٹھیکیں ملتے ہیں سب کو انٹریکٹر کو کس کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں تو نئے کاروبار بنے لوگوں کو نوکریوں ملیں اور پورے علاقے کی حالت بدل گئی ایک گناہ نہیں دو گناہ نہیں بیس بیس گناہ آپ کی جو زمین ہے اس کی قیمت بڑھ گئی جب زمین کی قیمت بڑھے گی تو آپ کاروبار کریں گے جب آپ کاروبار کریں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی جب آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی تو آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے اپنے بچوں کو سکول بھیجیں گے جو ٹھیکہ لے گا وہ لوگوں کے لئے روزگار پیدا کرے گا وہ نئے کاروبار کرے گا تو اگر پہلے تاریخی میں میاں نواز شریف نے روشنی کا پیغام دیا تو بھائیو آج کیوں ہے ناومیدی کس بات کی ناومیدی دو ست چالیس چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے کوئی ناومیدی نہیں ہے جیسے پہلے اس ملک کی تکدیر بدلی ہر مرتبہ بدلی اسی طرح پھر بدلیں گے ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے سننے میں آتا ہے روز خبروں میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمیں اٹھا کے گرائے وہ آج جیلوں میں پڑھیں اس وجہ سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ اس لیے نہیں ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کو جو جنہ ہاؤس تھا اس کو خاکستر کر دیا آپ نے ان کو پکڑا تو آپ نے کہا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا کہا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں کیوں پکڑا بھائی چھوڑ دیں کسی نے یہ سوچا کہ آپ نے دو ہزار تین چار تھا جیسا آپ کون سے کب الیکشن ہوئے تھے دو ہزار تین چار میں کروا دو میں دو ہزار دو کا الیکشن ہوا میاں نواز شریف تھا مگر لیول پلائنگ فیلڈ تھا میاں نواز شریف نہیں تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھا اس سے اگلا الیکشن کب ہوا دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہوا میاں نواز شریف تھا نہیں تھا مگر لیول پلائنگ فیلڈ تھا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا میاں نواز شریف تھا مگر لیول پلائنگ فیلڈ تھا یہ کون سا چہیتہ ہے بھائی یہ کون سا چہیتہ ہے جو ملک کی تمام سلامتی اداروں پہ حملہ کرے اور صرف اس سے پوچھا جائے تو عدالتیں کہیں بھائی کال آ جائیے گا ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک پروانہ چلے پرسو آ جائیے گا ارے یار وقالت نامے کے ساتھ کسی وکیل کو بھیج دیں اور لوگ کہہ رہے ہیں لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اس ملک کی تقدیر جس شخص نے بدلی اس کو بیس سال میں آپ نے ایک موقع دیا اس نے ایک موقع میں ملک کی تقدیر بدل دی اور آج وہ لوگ جو ریاست کے اوپر وہ غاصب جو حملہ آور ہے ریاست کے اوپر جن کی وجہ سے آپ کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا مہنگائی ہے ملک میں تو ہمیں یہ چہیتے کہتے ہیں کہ لیبل پلائنگ فیلڈ نہیں ہے تو بند کر دیں نا آپ اپنی مرضی کا لیبل پلائنگ فیلڈ لے ہیں لیکن لیبل پلائنگ فیلڈ ہو یا نہ ہو دو ہزار دو ہو دو ہزار آٹھ ہو دو ہزار اٹھارہ ہو یا دو ہزار چوبیس میاں نواز شریف کی قیادت جب آئے گی امید آئے گی تبدیلی آئے گی اور ہمارے بچوں کا مستقل بنے گی پائیس تاریخ کو میں آپ کے ساتھ بس میں بیٹھوں گا ایک کس کو ماتی چاہتا ہوں ایک کس تاریخ کو میں آپ کے ساتھ بس میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے ساتھ پنڈال میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ واپس آئیں گے جتنی آپ کی عزت اتنی ہماری عزت جتنی ہم سب کی عزت اتنی میاں نواز شریف کی عزت اتنی مجھ کی عزت اتنی ہمارے بچوں کے مستقل کی عزت پاکستان پاکستان یہ تھے ہمارے مصدق ملک صاحب اب میں قبل اس کے کہ اپنے ہر دل عزیز شخصیت میاں نواز شریف صاحب کے بھائی مشکل وقت کے ساتھ ہی ایک بہت مدلل بیان کرنے والے ہمارے لیڈر ان کو براؤں اس سے پہلے میں جالب صاحب کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا آخر قصور کیا تھا آپ پیش کرنا چاہتا ہوں